یہ کشمیر اور جمعوں کی صورتحال بات زلال ادھاک کی بھی بتاتے ہیں کرگل زلے کی کوویڈ کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور عید الفطر کے موقع پر بھی آج انتظامیاں نے کوویڈ کو مزید پھیلاوس و روکنے یا اس چین کو بریک کرنے کے لیے بندشیں آئید کی تھی اور لوگوں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے چپے چپے پر پولیس کے اہلکار تینات کیے تھے اور سیکیورٹی صورتحال اور عالمی وبا کے بیچ کرگل کس طریقے سے حالات سے نمٹ رہا ہے سیول انتظامے کے ساتھ پولیس کا اس وقت کیا رول ہے اس حوالے سے ایس ایس پی کرگل سے بات کے ہمارے نمائندے محمد اسحاق نے کورونا وائرس کے بڑھتے معاملے کو دیکھتے ہوئے یونینٹری لداخ کے دونوں ازلا میں کمپلیٹ ریسٹرکشن لگاتار جاری ہے کارگل کے بات کریں کارگل میں پچھلے دو دنوں سے لگاتار سبھی مومنس اور ایکٹیوٹیز پر کمپلیٹ ریسٹرکشن ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ایس ایس پی کارگل انیت علی چودے سب ہمارے ساتھ بات کریں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے جس طرح سے دو دنوں سے لگاتار کمپلیٹ ریسٹرکشن ہے اسلام علیکم وجولے سب سے پہلے آج میں آپ لوگوں کو آپ کے چینل کے تھروس کارگل کے عوام کو عید مبارک کہتا ہوں دیکھیں یہ دو سیکنڈ ڈے ہے آج ہمارا لوگ ڈاؤن کا کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہے ایکسپٹ ایسنشل سارویسیز تھوڑا سا ہم نے جو ٹاؤن پر فوکس زیادہ رکھا ہے بکوز کارگل میں آپ اگر کارگل کی بات کریں کارگل ڈسٹرک کا ڈینمکس ایسا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں اسپیشلی ڈیورنگ فیسٹیولز ٹاؤن میں آنے کی تو ٹاؤن تو ہم نے کافی اچھے طریقے سے مین کر کے رکھا ہے along with magistrate تو ٹاؤن میں تو ہم کافی اچھے سے اور لوگوں کی طرف سے بھی کافی اچھے طریقے سے مانا جا رہا ہے لوگ نہیں آ رہے ہیں جیسے آپ نے پچھلے لاسٹ ویک تک دیکھا ہوگا رش ایون ایف اسینشل ساروپن لوگ سوشل ڈسٹنس مینٹین کر رہے ہیں which is very heartening to know میری ریکویسٹ لوگوں سے یہ یہ ہے کہ آپ kindly اپنے آپ کو بچائیں ہمیں زوجیلا کھلا رکھنا پڑ رہا ہے ہمیں زوجیلا سے اسینشل ساروپنسز لانی ہے ہر روز پانچ سو سے آٹھ سو گاڑیاں آ رہی ہیں تو ہمیں اگر وہ اس سائیڈ کا وہ ایسپیکٹ کھول کے رکھنا ہے ہمیں اگر لوگوں کو اسینشل سپلائز کنٹینیو رکھوانی ہے تو پھر بیٹر یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں اپنا سوشل ڈسٹنس مانیں ہم اچھے سے آرام سے لوگ ڈاؤن لگا سکیں تاکہ یہ جو چین ہے یہ ٹوٹ سکے اور یہ کافی ڈیڈلی وائرس آیا ہے اسپیشلی فور یونگ پاپولیشن آپ نے شاید آج بھی نیوز میں آ رہا تھا کہ نیکس جو تھرڈ ویو آئے گی وہ یونگ پاپولیشن کو ڈریکٹلی ٹارگٹ کرے گی ایس پر یو ایس سائنٹیس تو وہ بہت ڈینجرس بات ہے سوچنے کے لیے کی ویکسین لگنے کے بعد بھی لوگ پوزٹیو آ رہے ہیں ویکسین سے یہ ہے کہ سمٹمز مائلڈ ہو رہے ہیں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ گھر میں بیٹھیں جب تک پورا ویکسین نہیں ہو جاتا تب تک اور جتنا ہو سکے اپنا کام اپنا کام کو جو ہے عمل لائیں سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کر کے دوسرا ایک میری ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے اسپیشلی گورنمنٹ ایمپلائیز سے بھی کہ آپ ڈیوٹی پہ آتے ہیں تو خالی آپ ڈیوٹی کے لیے آئیں آپ لوگوں کو اپنے گاؤں سے لے کے آ رہے ہیں بہت سارے ہم یایسے کیسز دیکھ رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر تھوڑا سا پولیس کے ساتھ کنفلیکٹ ہونے لگ جاتا ہے پھر کوئی سوشل میڈیا کا گلت اسمال کر کے کچھ گلت چیزیں ڈالتا ہے پولیس والا آپ کے لیے چوبیس گھنٹے ٹنٹ لگا کے روڈ پہ بیٹھے ہیں پولیس کینلی ان کو کوپریٹ کریں جہاں جہاں پولیس کی کوئی گلتی ہوگی وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ باقی آپ کینلی اس چیز کو ابسٹین کریں جس کام کے لیے آپ کو پاس دیا ہے اسی کام کے لیے یوز کریں تو انشاءاللہ میرے حساب سے اتنا زیادہ لمبا لاکڈاؤن پھر نہیں نکلے گا جس حساب سے کرگل کی عوام فالو کر رہی ہے تو لیٹسی سر کل ہم مارچن اسوسییشن کے بھی کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے اور ان کی طرف سے جس طرح سے گروسریز اور جنرل سٹورز کے دکانوں کو کھولنے کی اجازت دیا ہے لیکن سکیٹرڈ میں جو دکانے ہیں وہاں تک سامان پہنچانے کے لیے کہیں کہ ان کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے لیے کوئی پروسیجر جاری کیا ہے تاکہ پروپر ایک گاڑی کی ذریعے سکیٹرڈ ایریا میں سامان پہنچانے کے لیے دیکھیں جو بیسکلی ہم نے یہ پلانگ کیا ہے کہ دھراست سے جتی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں زوجلہ سے ان کو ہم دن میں نہیں ایلو کریں گے کیونکہ دن میں پھر وہ لوگ ڈاؤن میں کنفیوجن کریٹ کرے گا پھر پبلک والے کو بھی کنفیوجن ہوگا کہ میرے کو بھی آنا ہے تو ہم نے ان کو دس بجے کے بعد ایلو کیا ہوا ہے چاہے مین مارکٹ میں ان لوڈنگ کرنی ہے یا گاڑی والے کو باہر کسی ویلیج میں یا بلوک میں جا کے ان لوڈنگ کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہم دس بجے سے پہلے شلکچے سے پیچھے روک کے رکھیں گے اس کے بعد ہم نے ایلو کیا ہے ان کو پرابلم وہاں ان گاڑیوں کو آتی ہے جو گاڑیاں کسی دکاندار کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں جن کو آوارا گاڑیاں بولتا ہیں جو بس وہاں سے سامان بھر کے لے آتے ہیں اور وہ خود بیچتے ہیں خاص کر گاؤں میں گاڑیاں لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو سستا سامان ملتا ہے ان پہ ہم نے دیکھا بہت زیادہ جمگٹھا ہوتا ہے وہ حمل ہو نہیں کریں گے تو مرچنٹ اسیسیشن سے بھی یہ ریکویسٹ ہے آپ خود بھی چیک کریں اگر آپ کی کوئی گاڑی آوارا ایسے الگ سے جا کر سامان بیچ رہی ہے باقی ہر گاڑی کو جہاں جہاں جس جس دکاندار کے پاس جانا ہے اس کا پروپر دس بجے کے بعد ان کو ایک طریقے سے پورا کھل چھوٹ ہے کہ آپ جا کے وہاں لوڈنگ کر سکتے ہیں آخر پر لوگوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ جتنا ہو سکے ابائیڈ کریں ہمیں بھی کنفلکٹ سے بچنا ہے ہم بھی پولیس بھی چاہتی ہے کہ ہم بھی کرونا وائرس سے بچیں آپ جتنے زیادہ لوگ مانیں گے نہیں اور باہر آئیں گے اتنا پولیس کو بھی آپ کے پاس گاڑی روک کے آپ کے قریب آنا ہے پوچھنے کے لیے تو ہمیں بھی ریسک ہوتا ہے تو کینڈلی پولیس تو چلو اپنا کام کرے گی اگر آرام سے نہیں تو تھوڑا سا ہمیں کیسی ریجسٹر کرنے پڑیں گے میں نہیں چاہتا کہ بچوں کا فیوچر خراب ہو ینگ پاپولیشن پہ ہی زیادہ کیسی ریجسٹر ہو رہے ہیں کل ہم نے چار کیسی ریجسٹر کیے بائیس بندے ہم نے کوویڈ وائلیشن میں بک کیے آلماس نائنٹی پرسنٹ پاپولیشن تو کل کو ان کو کریکٹر رول میں بھی ریفلیکٹ ہوگا کہ ان کو جب کبھی کوئی کسی کو نوکری لگے گی تو کینڈلی آپ لوگ ریفرین کریں بچے تو خود سمجھ سکتے ہیں آج سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو میرا ریکویس یہی ہے لوگوں سے جتنا ہو سکے پولیس اور ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کر اس بیماری کو ہم نے روکنا ہے اور کرگل میں ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اتنا زیادہ لمبا لوگڈون نہ ہو اس کو راؤنڈ ضرور پر ٹھیک طرح سے انفورس کریں بنیرے گلستانیش کے ساتھ اپنا برپور خیال رکھیں اور کوویٹ کے حوالے سے جو ایس اوپی جاری کیا ہے اس کا پالن کریں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کسی بھی طرح کی رسٹکشنز لگایا جاتا ہے ایس اوپی جاری کیا جاتا ہے اور میڈیکل سروسز کی طرف سے کسی بھی طرح کی ایس اوپی جاری کیا جاتا ہے ان کا ہمیں پالن کرنے کی عیشت ضرورت ہے محمد صاحب مسادمیلی کے ساتھ ترگل ادا